اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف جڑ آج کا ویلاغ ایمپورٹنٹ ہے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن پہ بات کریں گے آزم اور اس کے ساتھ ایساعت انڈیا نے جو دوبارہ سے پولیٹکس کھیلنی چروع کر دیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ورلٹ گپ کے معاملے میں اس پہ بھی آج بات کرتے ہیں سب سے پہلے ترتیب کے ساتھ بات کریں گے کچھ ایسے متنازع پلیئر ہیں جن کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں سیلیکٹ کر لیا گیا ورلڈ گپ سکوٹ کے اندر جس کی اوپر سوشل میڈیا پر بہت افسرہ ہو رہا ہے لوگ بہت بات کر رہے ہیں ان پلیئر اس کے نام ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے متبادل میں کون سا بہتر پلیئر جو ہے وہ سیلیکٹ کیا جا سکتا تھا اس پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ حسن علی صاحب پہ ہو رہی ہے جن کو انزمانولاک صاحب نے سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کی وجہ بھی بتائی سیلیکٹ کی وجہ یہ بتائی کہ حسن علی جو ہے وہ نئے بال سے بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں جو کہ وہ بالکل بھی نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نئے گینٹ سے بالنگ نہیں کی دوسری انہوں نے ریزن بتائی کہ لنکن پریمیر لیگ کے اندر انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے اور جب ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ٹاپ ففٹین بولرز میں بھی حسن علی کا نام نہیں ہے اور وہ مسلسل انجریز کا شکار ہے حسن علی کی جگہ محمد آمیر جو ہے ایک بہت بڑا نام ہے اور نسین شاہ کی جگہ پہ اگر کوئی پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکتا تھا بہترین طریقے سے تو وہ تھا محمد آمیر اور محمد آمیر نے کہا کہ اگر میری نیچنل ٹیوٹی مجھے ریکال کرے اگر مجھے کومی کرکٹ ٹیم ریکال کرے تو میں اپنی ریٹائرمنٹ واپس دے لوں گا اور یہ ورلڈ کپ کھیلوں گا لیکن انہوں نے پھر بھی محمد آمیر کو کنسیڈر نہیں کیا محمد نواز محمد نواز کو کیوں سلیکٹ کیا گیا یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن اگر ان کی جگہ پہ اماد وسیم کو کنسیڈر کیا جاتا جنہوں نے اس وقت کرینین لیگ کے اندر ٹاپ پرفارمسز دی ہیں اگر ان کو سلیکٹ کیا جاتا تو وہ پاکستان کی نمائدگی بہترین طریقے سے کر سکتے تھے امام الحق پھر وہی بات ہے کہ یہ رشتہ داریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں امام الحق کیوں ہے ٹیم میں یہ تو میں نہیں جانتا لیکن ان کی جگہ پہ کوئی بھی ہو سکتا تھا حریس ہو سکتا تھا حریس ایک بہت اچھا آپشن تھا لیکن امام الحق کو کنسیڈر کیا گیا اس کے بعد فخر زمان بھی ایک متنازہ پلئر بن چکے ہیں کیونکہ ان کی پرفارمسز جو ہیں وہ نہیں آ رہی ان کی جگہ پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ ان زمان حق نے کہا تھا کہ ہم اپنے ڈومیسٹر کرکٹرز کو جو ہیں وہ پروموٹ کریں گے جو وہاں پہ اچھا پرفارم کرے گا اور ان کی جگہ پہ سرفراز جو کہ سابق کیپٹن بھی ہے انہوں نے تین ہی رہی سکھیلی ان میں دو فپٹیز ہے ایک سنچری ہے ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا اب یہ تو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن پر بعد مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم ان پلیئرز کے باوجود بہت اچھا پرفارم کرے گی اور ہم جب وہ فائنل سکوارڈ بن کے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم یہ نہیں کوئی سپورٹ کریں گے لیکن اگر ایک بہتر آپشن آپ کے پاس ہوتو سے ضرور کنسیڈر کرنا چاہئے اب آتے ہیں انڈیا کی طرف انڈیا نے بھی اپنی منوپلی اور اپنا وہ جو ہے نا سیاست کا وہ پہلو کرکٹ کے اندر بھی جو وہ کرتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیا پاکستان نے پچیس کو انڈیا کے لیے ٹرابل کرنا تھا دبئی سے انہوں نے جانا تھا ہیدرابا اور انڈیا نے ما شا اللہ سے ابھی تک ویزے ہی نہیں دیے ہمارے پلیئرز کو اس لیے نہیں ویزے دیے کہہ رہے ہیں کہ ہوم آفیس سے ابھی سیکیورٹی نہیں کون سا ہوم آفیس ہے بھئی تم لوگوں کا اور سیکیورٹی تو آپ کو اتنی سیکیورٹی تریڈز ہیں تو آپ کیوں ہی اتنا بڑا ایوینٹ کروا رہے ہیں یہ وہی موں کی کھانی پڑ رہی ہے ان کو جو پاکستان کو یہ باتیں کرتے تھے اب ان کے آگے آ رہی ہیں اب پچیس کو اگر پاکستان جاتا کچھ دن ریسٹ کرنے کے بعد انتیس کو پاکستان کے جو ہے وہ وام اپ میچز ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا ہے اب ستائیس کو پاکستان واغہ بارڈر کے ذریعے پاکستان کی ٹیم جائے گی اٹھائیس کو ریسٹ کرنے کے بعد انتیس کو میچ آ جائے گا تو یہ وہ پھر سے وہ تکاوٹ اور وہ والی چیزیں جو ہے سفری تکاوٹیں جو ہوتی ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش انڈیا کر رہا ہے گندی چالے ہیں لیکن انڈیا یہ وائلڈ گپ نہیں جیتے گا یہ ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے جتنی مرضی یہ سیاست کرنے